ڈیر ویورز آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے پانچ بیسٹ بیک گراؤنڈ ریموور ویب سائٹس کے بارے میں کہ اگر آپ گرافکس انڈیزائنگ کا کام کرتے ہیں تو ان ویب سائٹس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لئے ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر ایک ایڈمی میں ہوں کیول وی جے تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سا سے پہلی جو ویب سائٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پکسلر ڈاٹ کام آپ اس کے ہوم پیج پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کلک کریں گے ریموو بی جی پہ اور جیسے ریموو بی جی پہ آپ کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح سے کچھ یوزر انٹرفیس آپ کو نظر آئے گا پھر اس کے بعد آپ نے سیلیکٹ فوٹوز پہ جانا ہے سیلیکٹ فوٹوز پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے اس ٹرائیو میں چلے جانا ہے جس ٹرائیو میں آپ کی تصاویر پڑھی ہوئی ہیں میں نے کچھ پکچرز کو یہاں پہ ایمیجز کے اندر سیلیکٹ کیا ہوا ہے یہ فائی ایمیجز میں نے جانبوچ کے سیلیکٹ کیوئی ہیں کہ ان میں سے ڈیفرنٹ ایمیجز کو ہم نے ڈیفرنٹ آن لائن ویب سائٹ سے ان کا بیگرانڈ ریموو کروائیں گے جیسے پہلی پکچر یہ والی میرے پاس آ رہی ہے اب جیسے ہم اس کو اوپن کریں گے تو ہم جیسے اس کو اوپن کرتے ہیں تو کچھ سیکنڈ ہم ویٹ کریں گے کچھ سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد ہی آپ کی یہ جو ویب سائٹ ہے یہ آٹومیل اس کا بیگرانڈ ریموو کر دے گی اور اس کے بعد جیسے ہم یہاں سیلیک پہ کلک کریں گے دیکھیں پکچر میرے پاس یہاں پہ سیلیک ہو چکی ہے یہاں پہ ہم کلک کریں گے شو فولڈر پہ اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایچ ڈی کالیٹی کے اندر اس کا بیگرانڈ یہاں پہ ریموو ہو چکا ہے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں آپ اس کا بیگرانڈ ریموو کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کی مدد سے وہ بھی بالکل فری میں اور سیکنڈ جو ویب سائٹ ہے وہ اڈاوب فوٹو شاپ کی ہے اس کے ذریعے آپ ایچ ڈی کالیٹی کے اندر فری میں بیگرانڈ ریموو کر سکتے ہیں اور اسے ڈیفرنٹ فارمیٹ کے اندر آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس میں آئیں گے اپلوڈ یور فوٹوز پہ اور اس کے بعد یہاں سے ہم کوئی بھی پکچر سلیٹ کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہ والی پکچر سلیٹ کر لی آپ اس پر جیسے ہم اوپن پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کچھ سیکنڈ آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا کچھ سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد اس پکچر کا بیکگرانڈ آٹومیلی یہاں سے ریموو ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ اس کو ری سائز بھی کر سکتے ہیں کراپ بھی کر سکتے ہیں کنورٹو پی این جی کر سکتے ہیں ایس پی جی کر سکتے ہیں جی پی جی کر سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری میں تو فیلال ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں اور جیسے ہم ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو ایچڈی کالٹی کے اندر یہ امیج آپ کی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اور تھرڈ جو ویب سائٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ریمووڈ ڈاٹ اے آئی تو جیسے ہم یہاں پہ اس میں آئیں گے اس کی ویب سائٹ پہ تو آپ کو یوزر انٹرفیس کچھ اس طرح سے نظر آئے گا یہاں پہ کلک کریں گے چوزہ فوٹو پہ اور جیسے ہم چوزہ فوٹو پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ تھرڈ پکچر کو ہم سلیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم یہاں سے اوپن کریں گے جیسے ہم اسے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پہ پکچر کا بیکگرانڈ ریموو ہونا شروع ہو جائے گا تو کچھ سیکنڈ ویڈ کریں گے تو آپ کی پکچر دیکھیں یہاں پہ بغیر بیکگرانڈ کے شو ہو جائے گے اور اس کو ہم یہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اگر آپ ایچ ڈی میں ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لاؤنن ہوں گے آپ کے بعد جی میل کے آئی ڈی ہونی چاہیے لاؤنن آپ اس میں کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ڈاؤنلوڈ پہ ہم کلک کرتے ہیں جیسے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے یہی پکچر میں پاس یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اسی طرح سے نمبر فور پہ ہم بات کریں گے یہاں پہ expert.com پہ اور اس کے بعد آپ نے select image پہ آنا ہے select image پہ جیسے کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں ہم کوئی بھی image پہ select کر دیتے ہیں اور open پہ کلک کرتے ہیں اور جیسے ہم open پہ کلک کریں گے تو کچھ سیکنڈ آپ کو مزید ویٹ کرنا پڑے گا اور اس پکچر کا background بھی automatically remove ہو جائے گا کچھ سیکنڈ کے بعد اور اس کے بعد جیسے یہاں پہ download پہ کلک کریں گے وہ بھی hd کے اندر download hd پہ آپ کلک کریں تو hd format کے اندر آپ اس پکچر کو download کر کے کہیں پر بھی آپ use کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کے بعد last ویب سائٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے crayon.com تو یہاں پہ اس کی ویب سائٹ پہ آپ اس میں چلے آئیں گے اور اس کے بعد import and image پہ ہم کلک کریں گے آپ کے سامنے dialog box open ہو جائے گا یہاں پہ picture کو ہم select کریں گے اور open پہ کلک کریں گے تو اسی picture کا یہاں پہ background remove ہو جائے گا مگر آپ کو 45 second wait کرنا پڑے گا تو کچھ second ہم اور wait کرتے ہیں تو اس طرح سے کچھ second wait کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ اس picture کا background remove ہو جائے گا اور بعد میں easily ہم اس کو download بھی کر سکتے ہیں تو مزید ہم کچھ دیر اور wait کرتے ہیں تو دیکھیں picture کا background یہاں سے remove ہو چکا ہے اور اس کو hd quality میں اگر download کرنا چاہتے ہیں تو download hd پہ ہم click کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ اس folder پہ ہم click کریں گے اور اس کے بعد جیسے ہم اس picture کو double click کر کے open کریں گے تو آپ دیکھیں hd quality کے اندر دیکھیں picture کا background یہاں سے remove ہو چکا اور picture کو ہم download بھی کر چکے ہیں کوئی watermark یہاں پہ موجود نہیں ہے ان تمام ویب سائٹ کے لنکس آپ کو description کے اندر مل جائیں گے امید ہے آج کے اس lecture میں ضرور کچھ نیا سکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے like کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ share کیجئے ملتے ہم next lecture میں تب تک کے لیے good bye